آپ کو خبر دیں کہ نیب کی جانب سے ایک اور اہم گرفتاری کی گئی ہے نیب نے سابق چیف انجینئر الٹی اے اسٹار سعید کو گرفتار کر لیا ہے اسٹار سعید کو گھر کے قریب سے گرفتار کیا گیا ہے ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے ذرائع کا مزید کیا بتانا ہے یہ جانیں گے حسن رزا سے حسن یہ بتائیے گا گرفتاری کس دنیا پر کی گئی ہے دیکھیں یہ آمدک سزائید ساسا جات کیس اور جو ایک روز قبل چیف انجینئر ٹیپا مزید سعید کو گرفتار کیا گیا تھا ان کی جانب سے کچھ تحقیقات کی گئی جس کے بعد ان کی جانب سے کچھ انکشافات کیے گئے تھے کچھ ثبوتوں کی روشنی میں نیب نے سابق چیف انجینئر الڈی اے اسٹار سعید کو آج جو ہے وہ گرفتار کر لیا ہے اس سوالے سے بقاعدہ نیب لاہور کی جانب سے تشبیق کر دی گئی ہے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان کو اسٹار سعید کو پہلے جو ہے ستین دفعہ نیب لاہور کی کمبائن ویسیگیشن ٹیم کی جانے سے طلب کیا گیا تھا لیکن اسٹار سعید جو ہے وہ متعدد بار بلانے کے باوجود وہ پیشنا ہوئے اسٹار سعید کو پہلے بھی نیب لاہور کی جانے سے گرفتار کیا گیا تھا لیکن اس کے بعد اسٹار سعید جو ہے متعدد دفعہ جو جب اس نے زمانت پر رہا ہوا تھا تو اس پر بھی یہ معاملہ جو ہے وہ زیرے تفریش سے وہ چلتے رہے تھے اور بہت سارے معاملہ جو ہے وہ نیب کو بتانے سے گریز کرتے رہے لیکن اب جو ہے بقاعدہ اس کی انویسیگیشن کا دائرہ کار وسیع کیا گیا تو اب اس میں مزید جو ہے یہ انکشافات سامنے آ رہے ہیں کہ جو لاہور ڈیویلپنٹ آتھارٹی کے پروجیکٹ دیے جاتے رہے اس میں مظر حسین جو کہ حسین چیف انجینئر ٹیپا تھے اور چیف انجینئر الڈی اصرار سعید دونوں کی مبینہ ملی بگت سے سرکاری خزانے کو نکسان پہنچانے کا اجزام ہے جس کو مدنظر رکھتے ہوئے آج نیب لہور نے بڑی کاروی کرتے ہوئے اسرار سعید کو دوبارہ گرفتار کر لیا ہے ٹھیک ہے حسین رزا بہت شکریہ تفصیلہ سے آگاہ کرنے کے لیے نیب کی جانب سے اہم گرفتاری عمل ملائی گئی ہے نیب نے سابق چیف انجینئر الڈی اصرار سعید ہیں جن کو گرفتار کر لیا ہے اور اسرار سعید کو گھر کے قریب سے گرفتار کیا گیا ہے حسین یہ بھی بتائیے گا جیسا کہ کل آپ نے بتایا چیف انجینئر ٹیپا کو گرفتار کیا گیا اور آج اسی کے حوالے سے ایک اور گرفتاری کی گئی ہے تو کیا مزید گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جا سکتی ہیں دیکھیں یہ جیسے جیسے تحقیقات کا دارہ کاروسی ہوتا جائے گا اس میں جو بھی افتران یا ملازمین ملوکش پہ جائیں گے ان کو گرفتار کیا جاتا رہے گا کیونکہ اگر دیکھا جائے تو جو شریک مزید تھے مزید مزید حسین کے زشان انجم زشان انہوں نے جو ہے یہ کچھ انکشافات کیے تھے اور یہ بھی بتایا تھا کہ مزید جو مزید حسین ہے اس نے الڈی میں بطور چیف انجینئر جو ہے وہ کموں بیش پچاس کروڑ مالیت کے ساتھ اجاد بنائے تھے اور ان کے اہل خانہ کے نام پر بھی بنائے گئے اسی طرح اب جو بتایا جاتا ہے کہ جو نالا کیس تر رہا تھا اس کے حوالے سے بھی کچھ معاملات زیر تفریش تھے جس کو مدن نظر رکھتے ہوئے اسراز سعید کو اب گرفتار کیا گیا ہے کیونکہ آمنس رائد ساسا جات کیس اور جو نالا کیس تر رہا تھا اس کے حوالے سے کچھ تفریش کی جا رہی تھی کیونکہ اس نے بہت سارے وہاں پر نالا بنایا تھا اوائیس نالا بنایا تھا اور اس کے حوالے سے اس نے پروجیکٹ دیئے تھے اور اس کے مذہر سینڈی وہاں پر مداخلت کرتے رہے تھے ایک تو ان کا آر ایڈی آمنس رائد ساسا جات کیس کر رہا تھا اور اب جو ہے وہ اوائیس نالا کیس جس کو مدن نظر رکھتے ہوئے اسراز سعید کو گلایا گیا تھا جس پر آج جو ہے نیب لاہور کی بڑی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے اور اب اس سے مزید جو ہے پر تحقیقات کی جائیں گی کہ یہ اوائیس نالا کیس میں جو ہے کس کے کہنے پر کس کو ٹھیکا دیا گیا تھا کس طرح خزانے کو نقصان پہنچایا گیا کیونکہ اس کے حوالے سے شکایا تھی پھر نیب نے کچھ ثبوت حاصل کیے تھے جبکہ اسراز سعید کیا اس حوالے سے جو موقع پہلے سامنے رہا وہ یہی بتاتے رہے تھے کہ کچھ ثبوت جو ہے جو بھی اس کے حوالے سے ڈیٹیلز کی وہ نیب لاہور کو جو ہے وہ تمام کی تمام فرام کر چکے ہیں لیکن اب نیب لاہور کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اوائیس نالا کیس اور آمنر سزائی دسازہ جات کیس دو کیس کر رہے تھے جن کو مدنظر رکھتے ہوئے اسراز سے ان کو گرفتار کیا جا ہے اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو مظہر حسین سے بھی آیا کیونکہ دونوں چیف انجینئر سابق ایمڈی اے جو ہے وہ نیب کی کسٹڈی میں ہوں گے ہیں اور ان سے اب جب مشترکہ بھی تحقیقات کی جائے گی تو بہت سارے مزید ان کے شافات بھی متوقع ہیں